ہمارے سکرپٹ سے ہٹکے ہیں اور آج کی تقریب سے بلکل ہٹکے ہیں اور انشاءاللہ میں بیچ میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتا رہوں گا اور سب کے لیے ایک پھر شیئر ارز کرتا ہوں کہ زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمت بھی تمہیں سلام کرے ملکہ 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 جناب عبدالقادر پتیر صاحب آپ کے پاس ہوں گے انشاءاللہ جیسے رہنے آپ کو پہلے بھی بتایا سپورچ مین اے فیڈرل ہیلتھ آلائنس رابط کرانے کی یقین دھیانی کریں گے اس کے بعد آپ کے میرے فیڈرل ہیلتھ آلائنس کے چین مین جناب چودری کامل کنجر صاحب آپ کو اگلا لاحے عمل اور اختار کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک اور چیز کرنے جا رہے ہیں شیفٹ میں جاتے ہیں شیفٹ میں انشاءاللہ یہیں سے آپ کو پک کریں گے کسی بھائیوں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری گاڑی نکل جائے گی جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے میرا تاجب ٹرانسپورٹ سے ہی ہے اگر آپ کو کوئی گاڑی بھوڑ گے گئی تو انشاءاللہ میں آپ کو اپنی کنوانس سے گار پرچا کے ہوں گا یہ آپ لوگ کو متنظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کو چلائیں گے اور یہ میں آپ کو یقین دھیانی کروا رہا ہوں میں ادھر ہی مجود ہوں جیسا آپ سب کو پتا ہے صبح میں سب سے پہلے آیا بھی ہوتا ہوں اینڈ تک مجود ہوتا ہوں انشاءاللہ شیفٹ کی گاڑیاں آپ کو یہیں سے پک کریں گی بڑی باست گائیر سے پک کریں گی اور جو بھی انشاءاللہ کوئی بھائی رہے گا نہیں اور میری سٹیج پر کڑے دے بھائیوں سے ایک دوبارہ دردمندانہ پیل ہے کہ سٹیج خالی کرتے ہیں جیسا کہ آپ پیشے دے سمجھے ہیں سکیوٹی ہائی لٹھ ہو چکی ہے چیئر مینٹ صاحب مینشنر صاحب نزدیک ہیں کسی ٹائنٹ بھی وہ نمودار ہو سکتے ہیں لہذا کورٹ کمیٹی کے علاوہ میر بانی کرما کر سارے لوگ رستہ کلیر کر دیں اور ایک محضر شہری اور پیمس کے وفادات ساتھی ہونے کا سبوب دیں تاکہ قادر پٹین صاحب کو پتا لگے واقعی میں جہاں گیا تھا مجھے لوگوں نے وام بیلکم بھی کیا تھا اور اشترینے سے جو باتیں میں نے میری سنی اور انشاءالدہ دیکھیں قادر پٹین صاحب ہی آپ سے بخطو کرنے آ رہے ہیں ہم پچھلے چند دنوں سے یہاں سے یہاں سے بخطو کرنے ہیں کم از کم ہماری بات کا اتنا لحاظ لکھیں میں نہیں کہتا کہ میں نام لے کے لوگوں کو بکاروں میں یہی کہوں گا صرف کورٹ کمیٹی ایمیورس سٹیٹ پر کھڑے ہو اور ان سے کروانا نہیں اگر پنٹ ازاد ہو گیا تو ہاتھ وہ سپاہی جو پہلے دن سے پیمچ کے ساتھ لاتا تھا اور آج بھی جو اس کے ساتھ کھڑا ہے سب کو پناہ ہے کورٹ پیمچ کے ساتھ کھڑا ہے کورٹ پیمچ کے خلاف کھڑا ہے اصل میں جو تاگیر تبیر کبی اٹک جاتا ہے تو اس کی برامان دورانی رمانیہ انشاءاللہ وزیز ابھی چند دنوں میں آپ کے میرے عوامی قائد عوامی لیڈر اور جیسا کہ صبح ستی بہت سزا بھی آپ خودی لکھ لو جو سزا دیم ہوگے ہم آپ کو سزا دینے کو تیار ہیں تو ہم نے جو طرح میگن کو بتائیں جس میں ہمارا ٹوٹل ٹری پوائنٹ اجتا تھا وان پوائنٹ ہمارا یہ تھا کہ پیمچ کو شڑون ٹری پہ رکھا جائے شڑون بات پہ دو ہم نہیں مانتے اور اس کے بعد پیمچ کا دو دار ٹارہ سوٹی زندہ بہت نارائے 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 گھنٹو ایسا کہ آپ کو بتا ہے تو دیرے سیر جناب عبدالقادر پٹیل صاحب یہاں پر دشیل آج ہوگی ہے برپور تعلیم سے وہ کا اس سے پار دیا جائے جو ہمیں جب تک وہ سیس کا نڈیا تھے آنکہ کامیان بھوکے نہیں کریے اور انشاء مردیل ایسا ویسکر کریے تاکہ دیرے سیر عبدالقادر پٹیل صاحب پٹا لے جناب عبدالقادر پٹیل صاحب اسلام علیکم دوستو میں زیادہ دیر آپ کے ترمیان ہائل نہیں ہوں گا آپ کے محضرت مہمان قادر پٹیل صاحب ہمیں تشریف فرما ہے ہم نے بچپن سے سنا تھا کہ عوامی لیڈر اور عوامی پارٹی آج ہمیں پتا چلا ہے کہ عوامی لیڈر کیا ہوتا ہے اور عوامی پارٹی کیا ہوتی ہے میں قادر پٹیل صاحب کا نمون ہوں کہ جب سے ان کی گورمنٹ آئی ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس کالے قانون کو ختم کرنے کا انہوں نے جو وعدہ پہلے دن سے کیا تھا وہ اس پہ قیم ہے میں زیادہ دیر آئے نہیں ہوں گا میں حیدر عمانسی صاحب کو کہوں گا کہ وہ قادر پٹیل صاحب کو آپ کے پیاف پہ ویلکم کریں اور اس کے بعد قادر پٹیل صاحب آپ سے خود بات کریں گے اور ساری بات آپ کو خود بتائیں گے کیونکہ وہ بنفس نبیس اپنی پر پناہ مظروبیات کی وجہ سے ٹائم نکال کے آپ کے پاس آئے ہیں زورتار تعلیم جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حقی وزیری سید جناب قادر پٹیل صاحب کو ویلکم کرتا ہوں سر آپ کی پریزنس میں یہاں بتاتا ہوں کہ یہ سب لوگ ہم سب لوگ ایمٹی آئی کے کالے قانون کے سخت خلاف ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اکدارے سے جلد جلد ایمٹی آئی کو سر جو آپ نے لیشن اسمبلی میں مل پیجیا جو کہ کچھ آئند ہے صرف ہمیں یہ پرابلم تھا کہ پیمس کا شیڈول 3 پہلے والا سٹیٹس بھال رہے باقی نہ ہم یونیورسٹی کے خلاف ہیں میں خوچ یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں اور ہم آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جلد از جلد سینٹ سے یہ سارا پروسیجر جو ہے ایکسپی ڈائیٹ کیا جائے اور ہماری ڈیمارڈ پوری کی جائیں کوشت سنے سنے پھلے منیسٹر صاحب نے ہم سے یہ بہت زیادہ مشروفیات ہیں لیکن میں آپ کو انگار نہیں کر سکتا ہم اس باتے کو پورا کرتے ہوئے بہت زیادہ ٹائم نہیں لیے گے میں ایک عوامی ریڈر ایک عوامی لانوما ایک قائد کو دعوت دوں گا کہ یہ آپ کے ڈوم آپ کے مطاعت آپ کے دعاگوں آپ کے غریب مصدور جنہوں نے اس پیمز کو اپنے خون سے سنچاہے یہ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں جناب ہیلت منیسٹر کادر پڑیل صاحب ظ� کو دوستانتا ہے میں ہم سے نہیں weلوم psychopath fentیLuc کیا 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 میرے پنگز کے تمام دوستوں، بزرگوں، بائیوں، ماں، بینوں، اسلام علیکم رب ہماری اور آپ کی یونین کے عوضہ داران سب ملتے رہتے ہیں سب کے ناموں کی تفصیل میں جاؤں گا تو بڑا وقت لگے گا بہتر رہے کہ ہم اصل مہدے پہ آ جائیں ازوان تاج صاحب بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں دیکھیں یہ بات حقیقت ہے کہ جب سے ایک آئینی طریقے سے ہم نے ایک ایسی حکومت کو ختم کیا جس کے ایک نئی بلکہ میں درجنوں ایسے قوانین گنوا سکتا ہوں جس نے عوام کی پاکستانی شہریوں کی زندگی کو مشکل سے مشکل بلکہ ابتر بنا دیا اس وقت ایک آزاد ریاست کے اندر ریاست اب جب وزارت سہت موجود ہے اس کے اپنے طریقے کار ہیں قوانین ہے وہ حکومت پاکستان کا ادارہ ہے تو اس کے اس ادارے کے اندر ایک ایسا ادارہ بنا دینا نہ صرف یہ ایمٹی آئی نہیں بلکہ پی ایم سی لرسنگ کاؤنسل انہوں نے سب کو مدر پگر آزاد کر دی اب ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ چاہے جس کو جتنی تنخواہ دیں جب چاہے نکال دیں جب چاہے رکھ لیں اپنے رشتہ داروں کو بردی کریں تو پھر وزارت سہت کو ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا جب سارے ادارے آپ نے مدر پگر آزاد کر دیئے تو پھر وزارت سہت کو رکھنے کا کیا فائدہ تھا اور کمال یہ تھا اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اب آپ کو وزارت سہت کا نام نظر آنے لگا ہے ورنہ یہ سب گھروں پہ سوئے ہوئے تھے وزارت سہت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی اور اس کو بڑے قابل نام ہے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن وہ سارے سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھے یہ میں بات کلیر کرتا چلوں کہ آپ کی وزارت محترم جناب فیصل سلطان کے زمانے میں بھی اور ڈاکٹر زفر مرزا وہ بڑے انتہائی قابل اعترام میرے لیے ان دونوں کے زمانے میں اس کا وزیر کوئی نہیں تھا اس کا وزیر خود عمران خان تھا یہ صرف ایسے پہلے تھا تو زیزہ ہم نے آنے کے بعد آپ کی جو خواہش عوام کی جو خواہش ہوتی ہو بھی پس پارٹی کا منشور ہوتا ہے غریب عوام کی غریب عوام کی خواہش ہمیشہ ان شہیدوں کی پارٹی کا منشور رہا ہے اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ وہ کام کرتے ہیں اور اگر اس کو ایمانداری سے کرتے رہیں تو آپ کی دین بھی آپ کی دنیا بھی دونوں میں بلائی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں یہ جسے کہ ڈاک سام نے بتایا بھی ہم نے آتے ہی حصولی فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایم ٹی آئی کے اس قانون کو ختم کریں گے ہم پنس کے ملازمین کو سرکاری ملازمین کا درجہ دلائیں گے اور اس زمن میں ہم نے فوری طور پر اپنے ٹریجری بینچ کے ممبران سے پرائیوٹ بلوں کے طور پر نہ صرف پیمز کا بل بلکہ پاکستان میڈیکل کاؤنسل جو کہ اور ایک کالا کانون ان دونوں کے بل قومی اسمبلی سے منظور بھی کرا لیے اور یونانی مسئلی یہ بل منظور ہوئے اور سینیٹ میں آگئے اچھا بس میں ایک جگہ ان بل میں کچھ کلاوز میں ظاہر ہے جب آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم تو چاہ رہے تھے کہ جلد سے جلد آپ کی جتنی زیادہ خدمت ہو جائے وہ کم تو ہمیں آپ کے نمائندے ملے ان نے کہا کہ جناب تھوڑا سا ایک دو کلاوز میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ایمپریشن یہ جا رہا تھا کہ شاید ہم سارے سرکاری ملازمین کو انڈر تا یونیورسٹی دے رہے ہیں وہ شاید لینگویج لوگ لینگویج تھی اس میں کوئی ڈیفرنس تھا تو ہم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بھائی ہمارا تو بنیادی مقصد ہی آپ کو آزاد کرانا ہے کہہد کرانا نہیں ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ اب آپ پبلک کمیشن کا امتیان دے کر آئے جو ڈاکٹر اس کو سرکاری ملازمی تصور نہ کرے اس کو گھر بھی نہ ملے ورکس دپارٹمنٹ جو ہمارا ہے ہاؤسنگ ان ورکس وہ اس کو ریجسٹر ہی نہ کرے تو مطلب دس قسم کی چیزیں ہمیں پتا ہے اس کا اندازہ تھا کہ کتنی مشکلات ہیں تو لہٰذا سینٹ میں جیسے ہی وہ بل گیا اور انشاءاللہ مجھے اللہ میں امید ہے اور آپ لوگوں میں امید ہے کہ پیر کو بل پیش ہوگا اور اور جن کلاس جن کلاس میں آپ کو ترامیم کی ضرورت تھی وہ آلریڈی ترامیم کر کے ہم نے اپنے پرائیٹ ممبرز کے ذریعے جمع کرا دی اب ایک مرالہ ہے میری آپ کے توصص سے سینٹ چیرمن سے بزارش ہوگی کہ مہربانی کر کے یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے یہ پیمز کے ملازمین وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح پی ایم سی میں بھی ہمارے بارہ ناک سے اوپر بچے ذہنی کشمکش کا شکار ہے تو یہ دونوں بل انتہائی اہم ہیں لہٰذا مہربانی کر کے ہیلو اجت سے کاؤں نہ لیا جائے بطور ہیلتھ منسٹر میں یہ دونوں بل منظور کرنے کے لیے پیر کو ایوان میں موجود ہوں گا میری گزارش ہوگی آپ کے توسس سے میڈیا کے توسس سے کہ ان بلوں کو فوری پیسج کی طرف پاس ہونے کی طرف لے جائے جائے مزید اس میں کسی کمیٹی یہ دیکھیں یہ کمیٹیاں وہاں بنتی ہیں جہاں پر خیر کمیٹیوں کے اپنی ایک اہمیت ہے لیکن جب کوئی مسئلہ ہی نہیں لکونہ ہی نہیں امینڈمنٹس میں ایڈاب کرنے کو تیار ہوں تو پھر بنتا نہیں ہے آپ پاس کریں بات ختم کریں عوام کو ریلیگ دیں ہاں ہم نے پیمز کے قانون میں ایک چیز ضرور رکھی ہے ڈاکس آب میرے ساتھ کڑے ہیں کہ دیکھیں یہ بات حقیقت ہے کہ ساٹھ سال میں جب ڈاکٹر کو ہم ریٹائر کر دیتے ہیں تو وہ اس وقت اپنی تجربے کی پیک پر ہوتا ہے تو ہم نے یہ کلاؤز ضرور رکھی کہ ان شعبوں میں جو بہت ہی سپیشلائز ہیں جسے لیور ٹرانسپلانٹ ڈاکس آب نے یاد کر آئے کڈنی ٹرانسپلانٹ اس کے ڈاکٹر آپ کو اس پے سکیل پہ جو گورنمنٹ کا ہے اس پہ نہیں ملتے اور ریڈیارمنٹ کے بعد تو بلکل ہی پھر ہم بہت سارے ہمارے شعبے بند بھی ہو جاتے ہیں شیخ زائد کی مثال بھی یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں تو ان کو ہم سپیشل پے گریڈ پہ لیں گے وہ کیونکہ قوم کی ضرورت ہے ہم سب کی ضرورت ہے باقی فمس سرکاری آسپٹل تھا اور انشاءاللہ سرکاری آسپٹل رہے گا پیر کے دن پیر کے دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی خوش خبری سنیں گے اللہ خیر کرے گا میری امید بھی ہے میری اپیل بھی ہے میری توقع بھی ہے میری دعا بھی ہے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں اور آپ ہم سب چاہتے ہیں اس طرح پیر کے دن یہ معاملہ سینٹ سے نمٹ جائے اور سینٹ چیئرمن عوام کا ساتھ دیں ہم سب کا ساتھ دیں بارہ لاکھ پندرہ لاکھ بچوں کا ساتھ دیں پیمس کے سیکلوں ملازمین کا ساتھ دیں پاکستان کے عوام کا ساتھ دیں بہت شکریہ بڑی بہت شکریہ ایک آخری چیز مجھ سے کل میری درپاس میں دوست مجھ سے ملے تھے میرے کہا دیکھیں ہم جو ہمیں آپس میں بات کر لینی چاہیے یہ عوامی حکومت ہے میرے دروازے آپ سب کے لیے ہمیشہ پھولیں تو نہ ہمیں کوئی ارتال میں جانے کی ضرورت ہے نہ مجھے کوئی آپ سے مشورہ کیے بغیر یا عوام کی مرضی و منشاہ یا ان کی مفاد کی خلاف کوئی کام کرنے کی نہ مجھے ضرورت ہے اور نہ آپ لو کو ارتال کی ضرورت ہے ہم آپس میں ساتھ بات چیت کر کے گزارہ کرتے رہے گے لہذا یہ سلسلہ یہاں پر مہربانی کر کے ختم کیا گیا ہے بڑی مہربانی سلسلہ موسیقی سلسلہ موسیقا دن ہے سالسلہ موسیقا بڑی موسیقا میرے پر مس کے دریوں ساتھیو ہم ہے ہم میرے گہا پیins کے پتر کشک کشکا تھے آہان کے ہم پہلے دن گئے منیسٹر صاحب کے پاس تو منیسٹر صاحب نے کہا کہ یار یہ آپ کیا ادارہ ہے آپ کو ملے گا جو پرائیویٹ ہوگا کہ بیٹھے گئے یہ جائیں گے اور ہم بڑے مطمئن ہو گیا ہے پھرکہ دوسرے دن منیسٹر صاحب نے پولی کے لیے نے کہے وہاں میں پریس کانفرس میں بھی بتا دیا کہ پیمس کا جو ہے ایمٹی ای سسٹم ہے ہم ختم کریں گے ہم بہت امید اور پرسکون تھے لیکن جب اسمیلی سے پاس ہوا اور منیسٹر صاحب جب گئے دا دن کے لیے تو پیچھے سے کچھ لوگ جو ایکٹیو ہوئے تھے ہم وہاں میں شک ہوا کہ یار یہ جو لوگ منیسٹر صاحب کے چاندے کے بعد ایکٹیو ہوئے ہیں یہ ہمارے مخادم لوگ ہیں جس وجہ سے ہم نے یہ انتجاج کرنا پڑا کل ہم سر کے پاس گئے ہیں تو سر نے کہا کہ یار کام تو آپ لوگوں کی مرچ کے مطابق ہو رہا ہے جو آپ لوگوں سے کہا وہ ہو رہا ہے جو امیڈمنٹ آپ لوگوں نے دی وہ بھی ہو رہی ہے پھر یہ سرائک نہ کریں یہ کیوں کر رہے ہیں اچھا وضعہ کل انہوں نے یہ کہا کہ نہ کریں کہتے ہیں وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے ختم کرنی ہے ختم کریں یہ کچھ نہ کریں لیکن کیونکہ آج منیسٹر صاحب ہمارے درمیات موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بہت پازیٹیو بھی چل رہے ہیں ہم سے بلکہ زیادہ کوشش اور محنت کر رہے ہیں دعائیں بھی کر رہے ہیں ہم سے زیادہ لابی کر رہے ہیں ہر بندے کو کہہ رہے ہیں کہ یا یہ پیٹس کا قانون ہم نے بنایا ہے اس کو ہم نے ایمٹی ایک حضر کرنا ہے پیٹس کو اپنی جگہ پہ یونیورسٹی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا کام کریں اس بات پر منیسٹر صاحب کے شکر گزار بھی ہیں کہ وہ یہاں بھی آئے اور آپ لوگوں کے سامنے اس بات کی حامی بھرکے کہ میں تیار ہوں اور منڈے کو اچھا لہا یہ منظور کروا دوں گا اب آپ لوگ دعا کریں کہ منڈے کو ہم ایٹمیٹ ہو کے منظور ہو جائے منسٹر صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں باقی ہماری جو بہت میٹی ہے ان کی بھی کوشش ہے یہاں پہ ہمارے تعلقات ہیں ہم اپنے تعلقات لڑائیں گے کیونکہ اس لیول کے تو نہیں ہے نا ہمارے اپنے لیول ہیں اپنے لیول کے ہم بھی کوشش کریں گے لیکن منسٹر صاحب کے بعد ایک مطابق آج سے ہم اپنا یہ جو پروٹیسٹ ہے اس کو حکم کریں گے مہتر کریں گے ہاں اور اپنے اپنے کوشش کریں گے آپ لوگوں کا اتنے دن یہاں کے بیٹھنا یونائٹ ہوگے اپنے لیے اپنے گارے کے لیے سراج تحسین ہے میں آپ سب لوگوں کو سیلوٹ کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ کیونکہ منسٹر صاحب کے پر جانا بھی ہے ہم چاہیں گے دو مند ان سے بات بھی کرنے بیٹھیں اس لیے آپ لوگ آج سے بندیتا سے اپنا اپنے لیوٹی میں جانے گا شکریہ کمال گجر میں آخر میں سینٹ کے چیرمن کو ان تمام لوگوں کے بھی آپ پہ اور میڈیا کے سامنے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا بل عوامی بل ہے یہ لوگوں کا دل کہہ رہا ہے حکومت چاہ رہی ہے لوگ چاہ رہے ہیں پاکستان کے عوام چاہ رہے ہیں اور کل ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں میڈیا کے توسط سے کہ لوگوں کے جذبات کا اترام کریں اور منڈے کو اس طرح منصر صاحب نے مرمایا ہے اس بن کو بغیر کسی کمیٹی کو بیجے سینٹ میں اس کو پاس کریں اور لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کریں بہت شکریہ سب کو کو اپنے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے بتا دے سب ان کی پیچھے جا رہے ہیں آپ کو اپنی مسروبیات کو جانے جے آپ لوگوں کے تارے کھڑے ہوں میں نے پیدا چھوٹ کی گارگا